موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھتے ہیں ہیں گیلانی رابز موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لوگز انسان کو اللہ تعالی نے عقل و دانش دے کر پیدا کیا اسی لئے انسان کو ہیوان ناتق کہا جاتا ہے جب انسان نے تحقیق اور ریسرچ کرنے شروع کی تو سب سے پہلی کھوج اس نے یہ لگائی کہ وہ کہاں سے آیا یہ کائنات جہاں وہ رہتا ہے یہ کتنا عرصہ پہلے بنی اور جب سے اب تک مختلف اندازہ لگائے جاتے رہے ہیں دوہ دار ویس میں جو ہے وہ محققی نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کائنات کی عمر انہوں نے جو دریافت کی ہے وہ ہے تیرہ عرب اسی کروڑ سال اسی طرح زمین کی جو عمر ہے یہ تقریباً چار عرب پینتالیس کروڑ سال یعنی لگ بگ ساڑھے چار عرب سال جو ہے وہ زمین کی عمر بتائی گئی ہے انسان جو ہے جو اگر مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو مذہب یہ کہتا ہے کہ دس ہزار سال پہلے جو ہے وہ انسان اس دنیا میں اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان تھے آدمی تھے اسی حوالے سے ہمیں بھی آدمی کہا جاتا ہے آدم کی حوالے سے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو آباؤ اجداد تھے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ سال پہلے اس زمین پر آباد ہوئے لیکن ہمارے جو آباؤ اجداد تھے جنہیں ہم جدید انسان کہتے ہیں مطلب آباؤ اجداد تو ساٹھ لاکھ سال قدیم تھے لیکن ہمارے آباؤ اجداد دس لاکھ سال پہلے جو ہے وہ اس شیپ میں آئے جس شیپ میں ہم موجود ہیں لیکن جو تحذیب و تمدن کا دور ہے وہ چھے سے دس ہزار سال یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ سے دس ہزار سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے انسان پہلے اکیلہ تھا لیکن ارشادِ الٰہی ہے کہ ہم نے ہر مخلوق کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تو انسان کا جوڑا جو ہے یعنی مرد کا جوڑا جو ہے وہ عورت بنائی گئی تو یوں کہلیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے اکیلہ تھا اس کے بعد عورت شامل ہوئی تو یہ ایک خاندان بنا خاندان سے جو ہے وہ قبیلے بنے قبیلوں کے بعد جو ہے وہ بستیوں بسائی گئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر آباد ہوئے ہم جہاں اس وقت موجود ہیں کبھی جو ہے وہ یہ اپنے زمانے کا بڑا آلشان شہر تھا لیکن اس وقت یہ کھنڈ رات ہے اسی لئے اسے پتھروں کا شہر کہا جاتا ہے یہ ٹیکسلا کا وادی ٹیکسلا کا دوسرا شہر ہے جس کا نام جو ہے سرکپ ہے اچھا جس طرح انسانوں کے مقدر ہوتے ہیں انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں انسانوں کی جو ہے وہ تقدیر ہوتی ہے اسی طرح خطوں وادیوں اور مختلف جگہوں کی جو ہے ان کے بھی نصیب ہوتے ہیں ان کے بھی تقدیریں ہوتی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ نصیب لکھے جاتے ہیں کبھی وہ آباد ہوتے ہیں کبھی وہ برباد ہوتے ہیں کبھی انہیں عروج ملتا ہے کبھی انہیں زوال ملتا ہے یہ ٹیکسلا کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے کہ ایک زمانے میں یہ سنٹرل ایشیا کا بہت بڑا شہر تھا اور یہاں سے جو ہے وہ وسط ایشیا سے بھی جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے اور اسٹ ایشیا سے بھی آیا کرتے تھے عرف سے بھی لوگ آتے تھے لیکن اب یہاں کچھ نہیں یہ گلیاں یہ جو جگہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ آباد گلیاں تھی لیکن اب یہ ویران ہیں کہتے ہیں زندگی کے رونقوں سے مالا مال یہ ٹیکسلا کا دوسرا شہر تھا جس کا نام جو ہے وہ سرکپ تھا جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کبھی یہاں کوئل بھی درختوں پر بیٹھ کر کوگا کرتی تھی کبھی جو ہے وہ لوگ یہاں کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ جو مختلف آپ دھاچے دیکھ رہے ہیں یہ آباد گھر ہوا کرتے تھے یہاں لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا یہ جو شہر ہے سرکپ جو ہے یہ بھیر ماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکسلا کا پہلا شہر تھا یہ اس کا دوسرا شہر ہے بھیر ماؤنٹ جو ہے ویسے ٹیکسلا کا جو ذکر ہے وہ ایک ہزار قبل مسیح میں کہتے ہیں کہ اس ٹیکسلا کی پہلی انٹ رکھی گئی لیکن تاریخوں میں جو اس کا ذکر ہے وہ چھے سو قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چھے سو سال پہلے اچھا اس وقت جو ہے وہ حکامنشی خاندان حکمران تھا ایران میں اور وہ ہی انہی کی عملداری میں شامل تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسلا کو بڑی ترقی دی اس کے بعد جو دوسرا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے الیکزنڈر دی گریٹ کا الیکزنڈر دی گریٹ جو ہے وہ تین سو چھبیس قبل مسیح میں اسی ٹیکسلا میں آیا تھا اس وقت یہاں موریہ خاندان کا راجہ امبی حکمران تھا کہتے ہیں کہ وہ الیکزنڈر دی گریٹ یہاں پانچ دن رکا اور اس کے عزاز میں کئی عمارتیں بھی تعمیر کی گئے لیکن وہ یہ شہر نہیں تھا اس وقت بھیر ماؤن تھا بھیر ماؤن جو ہے وہ ایک ہزار قبل مسیح میں آباد ہوا اور تقریباً پانچ سو قبل مسیح میں وہ ختم ہو گیا یعنی برباد ہو گیا وہ الیکزنڈر جیس شہر میں آیا تھا وہ بھیر ماؤن تھا یہ سرکب جو ہے وہ الیکزنڈر کے آنے کے بعد آباد ہوا لیکن الیکزنڈر سے پہلے بھی ٹیکسلا آباد تھا اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہندووں کی جو مقدس کتاب ہے مہ بھارت اس میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام جو ہے ٹیکساشلا یا ٹیکساشیلا تھا اچھا ٹیکساشیلا جو ہے سنسکرپ کا جو ہے وہ لفظ ہے ٹیکسا کا مطلب جو ہے وہ ناغ کا ہے سامپ بہت بڑا سامپ جس سے جو ہوتا ہے اور شیلا جو ہے وہ پہاڑی کو کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سامپوں کی پہاڑی تھی جہاں جو ہے وہ لوگ رہا کرتے تھے اور وہ سامپ کی پوجہ کیا کرتے تھے بلکہ ہندوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہاں ایسے لوگ آباد تھے جو وقت آنے پر انسان کی شکل اختیار کر لیا کرتے تھے یعنی اس طرح کے ناغ تھے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات تر قادر تھے کہ جب چاہے وہ انسان بن جائیں اور جب چاہے وہ ناغ بن جائیں اور دوسرا عقیدہ ان کا ہندوں کا روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ جی وہ ناغ کی پوجہ کیا کرتے تھے بہرحال مہا بھارت کے مطابق جو ہے وہ ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام رام جایا تھا اس نے جو ہے وہ ان کو شکست دی اور یہاں بہت سارا قتل عام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ ٹیکساشلا ہی رہا لیکن جب رومی اور یونانی یہاں تک پہنچے انہوں نے ٹیکساشلا کو ٹیکسلا کہا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیکسلا کا جو ہے نام وہی جو ہے وہ چل پڑا اور آج تک اسے ٹیکسلا ہی کہا جاتا ہے بنادی طور پر یہ کسی ایک شہر کا نام نہیں تھا بلکہ وادی ٹیکساشلا تھا جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بھیر ماؤنڈ آباد ہوا دوسرے نمبر پر یہ شہر ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ سرکب تھا یعنی ایک ہزار سے لے کر اور ایک ہزار قبل مسیح سے لے کر پانچ سو قبل مسیح تک جو ہے بھیر ماؤنڈ شہر تھا جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ وہ الیکزنڈر ڈی گریڈ جو ہے وہ بھی یہاں آیا تھا اس کے بعد جو ہے پانچ سو میں جب وہ شہر اجڑا تو اس کے بعد دوسرا شہر جو ہے وہ سرکب جو ہے وہ آباد ہوا جہاں میں موجود ہوں سرکب کے نام کے بارے میں جو ہے دو مختلف فروایتیں بیان کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو راجہ تھا وہ ہر اس بندے کا وہ ایک کھیلا کرتے تھے راند ایک کھیل تھا اس کھیل میں جو ہار جایا کرتا تھا اس کا سر جو ہے وہ مقلم کروا دیا کرتا تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا نام سرکب رکھا گیا اور دوسری روایت یہ ہے راجہ رسالو کی حوالے سے اور کچھ راکششوں کے حوالے سے ایک لوگ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے کچھ راکششوں کو یہاں مارا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام سرکب جو ہے وہ رکھا گیا بہرحال یہ شہر جو ہے وہ ایک جدید طرز کا شہر تھا یہ میرے دائیں بائیں جو ہے وہ ان کے مقام تھے اور جو ہے وہ یہ جہاں میں اسو چل رہا ہوں یہ اس زمانے میں جو ہے وہ یہاں کی مرکزی شہرہ ہوا کرتی تھی اس کی تنگ گلیاں کہتے ہیں ایتھنس کی طرح تھی بڑی مثالیں دی گئی ہیں اس شہر کے حوالے سے اور جو ہے وہ یہ دائیں بائیں جو ہے وہ گلیاں تھیں اچھا اس کے جو گھر بنے ہوئے تھے اس کا جو اقوی کمرہ تھا وہ کہتے ہیں کہ جی اونچا ہوتا تھا اس کے بعد چند نیچے جو ہے وہ دوسرا کمرہ بنایا جاتا تھا اور جو تیسرا کمرہ ہوتا تھا وہ مزید چند نیچے بنایا جاتا تھا یعنی نکاسی آب کے حوالے سے دھلان کی قوت کو بدنظر رکھ کر اس کی تعمیر کی جاتی تھی یونانیوں کا تعمیر کیا ہوا یہ شہر ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا سیکلر شہر تھا مطلب یہاں جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہر جو ہندو مت کے لوگ تھے وہ بھی یہاں رہتے تھے اور جو یونانی دیوی دیو تھا وہ بھی جو ہے وہ پوجہ کیا کرتے تھے جو ہے وہ رہا کرتے تھے یعنی تین مذہب کا جو یہ شہر تھا یہ عام مکانوں کے بارے میں جو ہے وہ اپنا ایک تختی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ پیچھے جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ پیچھے رہائشگاہ یعنی یہ کسی کا گھر تھا اور یہ جو مرکزی شارہ ہے یہاں بازار بھی تھا اور دکانے بھی تھی جب اس کی کھدائی ہوئی تو پھر جو ہے وہ انگریز سرجان مارشل انہوں نے اس کی کھدائی کی اور انہوں نے مختلف جوگوں کی نشان دہی کی یہ کہتے ہیں جی کہ بازار کی دکانیں ہوا کرتی تھی یہ مندتی سٹوپا ہے بوٹیو سٹوپا اس کو کہا جاتا ہے یہ چوٹے سی سین میں بنا ہوا ہے چوٹی سی اس کی امارت ہے اور جو ہے وہ کنجور کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا تھا پتھروں سے کبھی جنگلہ بھی لگا ہوا تھا لیکن جو ہے وہ یہ چند سیڑیاں ہیں جو اس کو جائے کر دی تھی کبھی یہاں ظاہر سی باتیں عبادت ہوتی تھی لیکن اب یہاں جو ہے وہ پتھروں کی اپنی زبان ہے وہ بولتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک زمانے میں گول مندر ہوا کرتا تھا اب یہ ظاہر سی بات ہے ہندووں کا ہوگا اگر گول مندر ہے اور یہ بھی وہ ہندووں کی عبادت گارتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تمام مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کے مندر موجود تھے تینوں مذاہب کے بودھمت کے جینمت کے اور ہندو متھ کے یونانی جو ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے پرستش کرتے تھے پہلے وہ آتش پرست تھے لیکن اس کے بعد جب وہ انڈیا میں آئے تو انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کر دی انہیں دیوی دیوتاؤں کی جو جن کی ہندو جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے یہ گول سٹوپا ہے یہ بھی جو ہے وہ مدھمت کا سٹوپا ہے راؤنڈ سٹوپا ہے یہ گول سٹوپا ہے یہ یہ جو ہے وہ راؤنڈ سٹوپا کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکف جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ تین دفعہ آباد ہوا اور تین دفعہ یہ برباد ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری تہہ جو ہے یعنی جو سب سے آخری تہہ تھی اس میں سے یہ جو نکلا ہے اور جو ہے وہ ظاہر سی وقت تیسری تہہ کا مطلب یہ کہ سرکپ کے بعد ایک اور شہر بسایا گیا تھا ٹیکسلا میں جس کا نام تھا سرسکھ وہ تیسرا شہر تھا اب یہ نہیں پتا کہ سرسکھ ہے یا سرسکھ ہے لیکن بہرحال یہ سر اور سر کی بحث ہے تو یہ سرسکھ جو ہے وہ اپنا بسایا گیا تھا یہ پندرہ سو سال آباد رہی وادی ایک ہزار قبل مسیح سے پانچ سو اسوی تک اور جب سفید ہن جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوئے تو پھر یہ آبادی جو ہے یہ جو آبادی ہے یہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد یہ پھر کبھی آباد نہیں ہو سکی اچھا یہ سورج دیوتا کا ٹیمپل ہے سورج دیوتا ویسے تو یونانیوں کا دیوتا تھا تو میرا خیال ہے کہ دیفنیٹلی یہ انہی کا ٹیمپل ہوگا یونانیوں کا اور وہی اس میں پوجہ پاڑ کرتے ہوں گے تو یہ بھی جو ہے وہ جو جنہوں نے خدائی کی اس شہر کی انہوں نے اس کو نام دیئے ہیں انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہو سکتی ہے اچھا یہ جو اسٹوپہ ہے اسی سے پتا چلتا ہے اسی سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سیکلور شہر تھا ڈبل ہیڈ ایگل سٹوپہ یعنی یہ دو سروں والے اقاب جو ہے اس کی شبیہ نصب تھی اب بھی اس کا پیچھے بنا ہوا ہے اپنا چبوترا ہے وہ موجود ہے اسٹوپہ اب تو نہیں رہا ظاہر سی بات ہے ریونز ہیں اس کے اور یہ دو سروں والا اقاب اس سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ سیکلور شہر تھا اور یہاں سب کی مذاہب کی پرستش ہوا کرتی تھی یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یعنی نقش جو بنے ہوئے ہیں یہ دو سروں والے اقاب کے ہیں اور اسی سے یہ تعیون کیا گیا تھا کہ یہ شہر سیکلور تھا اور اس میں تمام مذاہب کی پوجہ پارٹ کی جاتی تھی یہ جی جین مت کا اسٹوپہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہندو مت جین مت بدھ مت اور یونانی یعنی چار مذاہب کے مختلف لوگ یہاں رہا کرتے تھے اور یہ سارے جو مندر ہیں یہ اسی مرکزی شہرہ پر آباد ہیں جس کے بارے میں جہاں ہم چل رہے ہیں یہ مرکزی شہرہ ہوا کرتی تھی اور یہ بازار بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بازار بھی تھا اور اس شہر کی مرکزی شہرہ بھی تھی اس کے اردگرد کبھی فصیل بھی ہوا کرتی تھی تو آپ فصیل تو نہیں رہی لیکن یہ کہتے ہیں کہ کموں بیش 21 فٹ بلند اس کی فصیل تھی دروازے کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہی اس کا مرکزی دروازہ تھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اور دروازے بھی تھے تاریخی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے فرضی تھے یعنی جو ہے وہ ان دروازوں کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ملی جس سے اس کی تصدیق ہوتی کوئی مصدقہ بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس کے اور کتے دروازے سے لیکن ایک دروازہ بہرحال اس کا جو ہے وہ موجود تھا جہاں سے ہم انٹر ہوئے اور جو میں نے آپ کو دکھایا یہ اس مرکزی شہرہ کے انڈ پر جو ہے وہ جو سلطنت کے جو عوضے دار تھے یعنی مراتب کے حساب سے پہلے چھوٹے عوضے دار اس کے بعد بڑے عوضے دار اور سب سے جو انڈ پر جو محل تھا وہ بادشاہ کا محل ہوتا تھا کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری سینٹ تھامس ایشیا کے سفر پر نکلے تھے عیسائیت کے پرشار کے لیے اور وہ ٹیکسلا بھی آئے تھے اس وقت جو ہے وہ سرکپ جو ہے وہ آباد تھا دھیر موند جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا برباد ہو چکا تھا یہ شہر آباد تھا اس وقت اور سرسک جو ہے وہ اس وقت بنا نہیں تھا تو وہ یہاں جو ہے وہ سرکپ میں جو ہے وہ آئے تھے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اور یہ اس وقت بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا جو سرکپ کا بادشاہ اس وقت یہاں انہوں نے قیام کیا تھا سینٹ تھامس نے یہاں پر جو ہے وہ بادشاہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن سینٹ تھامس کا نام ضرور لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر قیام کیا تھا یہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ جی بادار کے انڈ پر جو ہے وہ بادشاہ کا محل تھا یہ وہ محل ہے جس کا میں ذکر کر چکا تھا اور اس سے پہلے یہ جھاڑیاں ہیں ان کے نیچے یقینی طور پر اس زمانے کے وزیر مشیر یا جو فوج کے اہددار ہوا کرتے تھے یہ ان کے گھر ہوں گے لیکن یہ پہاڑی کے نیچے دبا ہوا ہے اور اوپر جاڑی ہیں پتہ نہیں کہ اس کے نیچے کچھ ہے بھی یا نہیں تو یہ محل تو باقی رہ گیا بلکہ محل کیا اس کے دیواریں باقی رہ گئی ہیں وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں گے یہ پتھروں کا شہر ہے تو اب یہ پتھر باقی ہیں اور یہ ایک بورٹ ہم نے لگایا ہے آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ مہربانی فرمائی ہے گورنمنٹہ پنجاب والوں نے دی جی صاحب کا نام ہر جگہ لکھا ہوا ہے پنجاب ٹورزم فار ایکنومک گروہ پروجیکٹ تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے ویڈیو گرافی پر پابندی ہے شاہد ذرا یہ دکھائیے گا قریب کر کے پنجاب ٹورزم فار ایکنومک گروہ یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے مو پر تمانچہ ہے جنہوں نے جو ہے وہ یہاں ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی پر پابندی آئیت کر رکھی ہے میں اس وقت بہت بڑے گڑھے میں کھڑا ہوں یہ گڑھا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ شہر تین دفعہ آباد ہوا تین دفعہ جو ہے وہ یہ آباد ہوا یہ شہر کی جو ہے وہ پہلی بیس ہے جو پہلی بار یہ شہر آباد ہوا شاہد اگر دکھا سکیں تو اس طرف جو ہے وہ اس کا ایک ڈرین نالا کہلیں یا پائپ کہلیں وہ بھی نظر آرہا ہوگا تو یہ جو سب سے پہلی بار آباد ہوا سرکپ یہ اس کا وہ نشانی ہے یہ ایک جو ہے وہ نشانی کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے سٹینڈ لگایا ہوا ہے جس میں نشاندہ کی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلی منزل یہ دوسری منزل اور وہ تیسری منزل جاری پہلی بار جب آباد ہوا شہر تو یہاں نیچے اترائی میں تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوسرا شہر جب آباد ہوا تو اس کی نشانی لگائی ہوئی ہے اور تیسرے شہر کی جو ہے وہ انہوں نے سب سے اوپر لگائی ہوئی ہے تو یہ اس گڑے سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ سرکپ جو ہے وہ تین دفعہ آباد ہو کر تین دفعہ جو ہے وہ برباد ہوا اور جب آخری بار اب یہ برباد ہوا تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ یہاں لوگ نہیں رہ سکے بلکہ اب یہاں وہی پرانی بات کے پتھر رہتے ہیں جن کے اپنی کوئی زبان نہیں تو یہ جو ہے وہ سرکپ تھا ٹیکسلا کا دوسرا شہر جو تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اس آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک افسوسناک بات میں چلتے چلتے آپ سے ضرور شیئر کروں گا پاکستان میں شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آپ نے ثقافتی ورثے کی فوٹوگریفی یا جو ہے وہ ویڈیو گرافی بنانے پر ویڈیوز بنانے پر پابندی ہے یہ میکمہ آثار قدیمہ کے انڈر ہے اور پاکستان میں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں میکمہ آثار قدیمہ کے پاس جو سائٹس ہیں یہ پروہابیٹڈ ہیں جی ویڈیو گرافی کے لیے اور فوٹوگرافی کے لیے کہا جاتا ہے جی کہ آپ ڈیریکٹر سے پرمیشن لیں دیجی سے پرمیشن لیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ ٹورزم کو پرموٹ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ٹورزم کو کیسے پرموٹ کریں جب آپ اپنی جو ہے وہ ہیریٹیج کی تصویریں نہیں بنانے دیں گے ان کی ویڈیوز نہیں بنانے دیں گے تو یہ جو ہے وہ پرموٹ کیسے ہوگی تو یہ جو میکمہ آثار قدیمہ یا آرکیالوریو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ان سارے ہیریٹیج پر ساپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اس روش کو تبدیل کریں اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ سیاہت جو ہے وہ پرموٹ ہو یہاں ٹورزم کو فروغ ہو لوگ باہر سے آئیں اور جو ہے وہ آ کے آپ کی جگہیں دیکھیں آپ کو ذر مبادلہ چاہیے وہ کیسے مل سکتا ہے یہ جب تک اس سامپ کا سر نہیں کچلیں گے اس میکمہ آثار قدیمہ کا سر نہیں کچلیں گے یہاں کے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سر نہیں کچلیں گے تب تک آپ کو ٹورزم سے کچھ ملے والا نہیں ہے یہ ٹیکسرہ میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہمیں آتے ہی جو سب سے پہلے نویت سنائی گئی ہے وہی سنائی گئی کہ یہاں آپ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے یہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے بھائی تم لوگوں نے یہ کس چیز کیلئے سجاگے رکھے ہوئے ہیں پتھر یہ جو ہے وہ یہاں سے کوئی پتھر ہم نے اٹھا کر نہیں لے جانا ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے یوٹیوب پر دیں گے لوگ دیکھیں گے اور تب ہی جو ہے وہ لوگ آئیں گے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر صاحب ہیں یا وزیری آدم صاحب ہیں جو ہر تقریب میں فرماتے ہیں کہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے اور پاکستان کو ٹورزم کا حب بنا دیں گے حب خاک بنائیں گے آپ پہلے آپ ان لوگوں کو سیدھا کر لیں جو جو ہے وہ ہر اس جگہ پر پابندی لگا دیتے ہیں پچھلے جنہوں میں مانکیالا اسٹوپا گیا تھا تو جو گریل لگی اس کے جنگلے کی اس ایک گریل ٹوٹی تھی اس میں سے میں اندر گیا تھا صرف اس لیے کہ مانکیالا اسٹوپا ایک بہت پرانی یادگار ہے ہماری ثقافت کا ہمارا ورثہ ہے تو اگر ہم اپنے ورثے کو اس طرح چھپا چھپا کے رکھیں گے اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے تو پھر آپ کی ٹورزم پرموٹ ہو گئی بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ جو کچھ بنتا ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے بنتا ہے ہم آتے ہیں اپنے خرچ پر آتے ہیں ہمیں کوئی سپانسر نہیں کرتا ہم اپنے حرجے خرچے پر یہاں آتے ہیں اور آگے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ پاکستان کی ہیریٹیج جو ہے وہ اور پاکستان کا جو کلچر ہے پاکستان کا جو آسارے جو آرکیالوجی ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ یہاں آئیں مجھے افسوس ہے لیکن بہرحال یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جہاں جاتے ہیں پیچھے سے کوئی کندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتے ہیں جی یہاں تصویر بنانی منع ہے یہ اس روش کا خاتمہ ہونا چاہیے اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی